اہل سنت کو پروان چڑھاؤ گے خدمت کرو گے اہل سنت کے لیٹرچر کو اہل سنت کی بات کو عام کرو اپنے بھائیوں کو رشداروں کو دوستوں کو بے عدب گمراہ اور گستاخ جماعتوں میں جانے سے بچاؤ اگر آج ہم یہ کام نہیں کریں گے اہل سنت کی خدمت نہیں کریں گے اہل سنت کا جنون ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے تو سن لو آئندہ دس سے پندرہ سال میں سلام پڑھنے والی مسجد تم کو نظر نہیں آئے گی آئندہ دس سے پندرہ سال کے اندر سنیت کا نام لینا بھی تمہارے دشوار ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ امام حسین کا واسطہ کربلا میں جس حسین کے ساتھ ہم کو چندت میں جانا اس حسین کا واسطہ میرے بھائیوں اہل سنت کا کام کرو اہل سنت کی خدمت کرو اہل سنت کی دعوت اتنی دو اتنی دو اتنی دو کچھ ہو یا نہ ہو محشر مصطفیٰ اتنا تو کہہ دیں یہ میرے دین کا کام کر کے آیا ہے میں جنت میں لے کر جاؤں اگر ہم نہیں کریں گے میرے بھائی آج کام آج وہ قوم پیسہ لگا رہی ہے آج وہ قوم روپیہ لگا رہی ہے وہ قوم اپنی تن من جان اپنے مذہب کو لگا رہی ہے آج وہ منحوظ گندی قوم اپنی آل اولاد کو بھی اپنے جماعتوں پر خربان کر رہی ہے آج ہم ہیں اہل سنت خالی نام لے لیے بزرگوں کا لیکن ہم بزرگوں کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں جیسے امام حسین نے اپنی اولاد کو اسلام کے لیے دین کے لیے خربان کر دیا خدا کی خصم ہم وہ نہیں کر سکے تو نہیں کر سکے کم سے کم اپنی اولاد کے اپنے خاندان والوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش تو کریں میرے بھائی کریں گے نہ میرے بھائی اہل سنت والجماعت کا پیغام اس کا لیٹریچر اس کی کتابیں اس کی جو ہے چیزوں کو لوگوں کے درمیان اتنا عام کر دو خدا کی خصم ہر شخص سنیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے اتنا کام کر اہل سنت کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ پیغام اہل سنت کو عام کریں گے اہل سنت والجماعت کی دعوت کو عام کریں گے ورنہ میرے بھائی اللہ کا شکر ہے آپ تلنگانہ میں میں پورا ہندوستان کا دورہ کر چکا ہوں تخاریر کے سلسلے میں کرنول آپ چلے جائیں آپ کو ایک بھی سنیوں کی مزید نہیں ملے گی کرنول میں ایک سو باون اولیاء اللہ کی مزارات ہے کرنول میں ایک سو باون اللہ گواہ ہے ایک سو باون اولیاء اللہ ہے سوائے تین مسجدوں کے چوتھی مسجد آپ کو سنیوں کی نہیں ملے گی اولیاء اللہ کے مزاروں پر خفلہ پڑ گئے ہیں پوچھا گیا خفلہ کیوں پڑے میں نے خود پوچھا خفل کیوں پڑا بولے مولانا یہاں کوئی زیارت کرنے والا ہی نہیں ہے خطے بلیاں آکر بکریان آکر یہاں پہ گندگیاں کر رہے تھے تو وغ بوٹ نے اپنے انڈر لے کے اس کو لوگ ڈال دیا ایک تو ایسی بزرگ شخصیت وہ آرام کر رہی ہے کرنول میں جن کا نام حضرت معصوم پیر خادری رحمت اللہ علیہ ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کے بھانجے کا نام نائیب رسول حضرت خاجہ رحمت اللہ شاہ صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ ہے جو رحمت آباد میں آرام کر رہے ہیں جن کو نائیب رسول کہتے ہیں ان کی پرورش رسول بنے تو ان کی عظمتوں کا علم کیا ہوں گا میں نے جب سنا میں کتابوں میں پڑھ کے جب ان کی زیارت کو گیا تو میں دیکھا وہاں لوگ پڑھا ہوا ہے گورنمنٹ کا ٹھپا اور سین لگیوئے قفل پر کوئی نہیں کھول سکتا میں نے وہاں پر جو دائرے کے لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا بھئی آخر بات کیا ہے بولے مولانا یہاں پر پورے لوگ بدقیدہ ہو گئے کوئی ان کی زیارت کرنے والا ہی نہیں ہے ہم پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں کڑھا پا میں بعض ایسے گاؤں بھی ہیں بعض ایسے گاؤں ہیں جن میں اگر آپ چلے جائیں اگر آپ فاتحہ پڑھیں گے سلام پڑھیں گے مسجدوں سے لکڑیاں لے کر مار کر نکالا جاتا ہے اتنا بترین ماحول ہو گیا وجہ کیا ہے آپ بولیں گے مولانا کیا کریں میں ایک الہ کیا کر سکتا ہوں آپ بتائیں میں خالی دو گھنٹے تخریر کر سکتا ہوں چار گھنٹے محنت کر سکتا ہوں میں کیا کروں لیکن میں اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے لیکن خدا کی خسم جب ہم سب مل کے اہل سنت کی خدمت کرنا شروع کریں اللہ کی عزت و جلال کی خسم پورے ہندوستان پر اہل سنت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں پھر سے یہ شہر مدینہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ شہر سنیت ہندوستان کو بنایا جائے گا آپ گنٹور چلے جائیں گنٹور میں پینٹیس مسجدیں ہیں ایک مسجد میں بھی لوگوں کو یہ نے معلوم کہ فاتحہ بھی دی جاتی ہے کیا اتنی بترین حالات ہیں آپ اگر وہ فاتحہ پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ دوسری دنیا سے ادمی آ گیا یہاں پر اتنا نظام تباہ اور برباد ہو گیا ویزاک جب میں بیان کرنے کے لئے گیا تو میرے نام کا پوسٹر نہیں چھپا ویزاک میں لوگ آئے نہیں جلسے کے اندر بیس پچیس ادمی بیٹے ہیں میں پچھا میاں ایک پوسٹر چھاپتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ آتے ہیں کچھ بیان ہوتا تو بات اچھی ہوتی یہ پندرہ بیس آدمی کو اب بٹھا کے بیٹے ہیں تو بولنے لگے مولانا اگر ہم یہاں پر کسی سننی عالم کے نام کا پوسٹر چھاپتے ہیں تو جا کر کمپلینٹ دے دیا جاتا ہے پولیس ٹیشن میں کہ یہاں ایک فتنے باز آ رہا ہے ایک شریر انسان آ رہا ہے اور پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ لوگ ہم کو جو ہے نوز باللہ لے جا کر جیل میں ڈال دیں پولیس ٹیشن میں بند کر دیں گے ہمارے پر وارن جاری ہوگا اتنا ان لوگوں نے کوشش کر لیا میرے بھائی یہ اللہ کا شکر ہے نظام باد کیونکہ ہم حیدر آباد کے قریب ہیں نظام باد ہے قریب نگر ہے میدگ ہے عدیل آباد ہے یہ جو تلنگانہ کا جو ایریا ہے اس میں علیہ اللہ کا بہت کام ہوا سرکاروں کا صدقہ ہے کہ یہ اہل سنت باقی ہے لیکن اگر ہم نہیں کام کریں گے تو ایک دن یہ آگاہ کہ ہماری نسلوں میں گستاخِ رسول پیدا ہوگا میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ امامِ حسین کا واسطہ کربلا والوں کا واسطہ دیکھ کر آپ سے گزارش کرنا ہوں اختلاف مت کرو فتنے مت کرو انتشار مت کرو اہل سنت والجماعت کی خدمت کرو کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار پیارے نبی کی نالر پاک کے صدقے سے اللہ تعالی آپ کو اور ہم کو انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے گا اور آپ کے میرے بیانات جو شب قدر میں آپ کی مسجد کشیان میں ہوا تھا اور پھر یہ جو ایک بیان ہے اہل بیت اتھار رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کی شان اغدس میں تقریباً پانچ بیانات اس ڈی وی ڈی میں ہیں ہیڈر آباد میں ہوئے محبوب نگر کے بیان کی کڑپا کے بیان کی ورنگل کے بیان کی ڈی وی ڈیز بھی یہاں پر محمود سیریز کے پاس آپ کے اس بھائی کے ہیں لے جائیں خود بھی سنیں لوگوں کو دیں اہل سنت کے دعوت کو پرچار کو عام کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ محمود سیریز کی اس کوشش و کعوش کو قبولیت کا درجہ دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے